مسلمان علی ضمئن سقاہ اللہ عز وجل من الرحیق المختوم رواہ ابو داود حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو ننگے پن کی حالت میں کپڑا پہناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے سبز لباس پہنائیں گے اور جو کسی مسلمان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھلوں میں سے کھلائیں گے اور جو کسی مسلمان کو پیاس کی حالت میں پانی پلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شراباً تہورا پہلائیں گے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی تفیقات ہے اپنی عطا کا حق نے یہ منظر دکھا دیا مجھ کو درِ رسول کا منگتا بنا دیا ایسا کریم ایسا سخی اور کون ہے ایسا کریم ایسا سخی اور کون ہے منگتا جو آیا مانگ نے سلطہ بنا دیا منگتا جو آیا مانگ نے کوئے کوئے شہِ عرب کا بنا کر مجھے فقیر کوئے شہِ عرب کا بنا کر مجھے فقیر شاہی کا مرتبہ میرے دل سے مٹا دیا شاہی کا مرتبہ میرے دل سے مٹا دیا اپنی عطا کا حق نے یہ منظر دکھا دیا مجھ کو درِ رسول کا منگتا بنا دیا جب موسیقا موسیقا جب ن Riverside موسیقا موسیقا بسم اللہ الرحمن الرحیم leave applications mrs javaria zafir ahool has requested for the grant of leave from 22nd to 24th june 2022 is leave granted granted mrs nasibah channa has requested for the grant of leave for 16th 17th and 20th june 2022 is lead granted granted mrs shaza fatima khaja has requested for the grant of leave from 11th to 15th جون ٹو تھاؤزن ٹونٹی ٹو اس لیب گرانٹیٹ گرانٹیٹ دعائی مغفرت سابق صوبائی وزیر خیبر پختون خواہ بخت بیدار خان مرہوم اور شمالی وزیرستان میں خدمت کے صدر اسد اللہ داور اور دیگر افراد جو ان کے ساتھ دہشتگردی سے شہید ہوئے ان کے لیے فاتحہ خانی کے لیے جناب چطرالی صاحب مولانا اکبر چطرالی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ رب العالمین والعقبت المتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وآلہ وآصحابہ جمعین پرودگار علام ان تمام مرہومین کی مغفرت فرما پرودگار علام ان کو اپنا دیدار نصیب فرما جنت الفردوز میں علی مقام اتا فرما پرودگار علام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کی دشت مبارک سے پرودگار علام ان کو نوازے پرودگار علام جو لوگ دشتگردی کر رہے ہیں جو مظلوم لوگوں کو شہید کر رہے ہیں جو بے گناہ لوگوں کو شہید کر رہے ہیں اللہ تبارک وطالہ انہیں تباہ و برباد کر دے پرودگار علام پاکستان کی طرف میلے آنکھ سے دیکھنے والے لوگوں کو نیست و نابوت کر دے اللہم اغفرہم ورحمہم ولا تعذبہم واجعل قبورہم روزتا من ریاض الجنہ واسکنہم فی الجنہ تنعیم بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جناب اس پر کر اس پر میں ایک دو باتیں کرنا چاہ رہا ہوں میں آپ دوبارہ پلیز ایک میٹ آپ دوبارہ کہیں گے تو میں کروں گا ابھی تو صرف فاتح خانی کے لئے آپ کو تکلیف دی تھی میں اس پہ آتا ہوں آئیٹم نمبر ٹو اسے ریزولوشن مسٹر احسن اقبال شعودری منسٹر فار پلاننگ ڈیولپمنٹ ان سپیشل انیشیٹیو تو موو آئیٹم نمبر ٹو اور آن ہز بحاف ہوں گے پل سید نبید کمر صاحب سید نبید کم مر صاحب سید نبید کمر صاحب دو رحمہ نبید نبید موسیقی 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 دہشتگردی ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں تھے ساداراتی آرڈیننس کی مخارفت کیا کرتے تھے میرے بھائی بھی کرتے تھے ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے اور یہی ہم کہہ رہے تھے کہ یہ کیا ساداراتی آرڈیننس کا فکٹری بنا ہوا ہے قومی اسمبلی یہاں قانون سازی کیوں نہیں کی جاتی یہ باتیں تھی رہا جی لیکن آج کل پھر وہی آرڈیننس ہیں اور روز کے حساب سے یہاں آتے ہیں اور یہاں سے پھر ان کو تو توسیر دی جاتی ہے جناب اس پر یہ دولہ پن ہے ساداراتی آرڈیننس اپر قومی اسمبلی کو چلایا جا رہا ہے تو اس پر میں شدید احتجاج کرتا ہوں میں اس کو اپوز بھی میں نے کیا ہے اور اپوز بھی کرتا ہوں ایندر کے لیے بھی اگر ساداراتی کوئی آرڈیننس آ جائے ہم اس کو اپوز کروں گا انشاءاللہ اس کے علاوہ جناب سپیکر جناب نوید کمر صاحب شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر یہ بات بلکل درست ہے جو ملانس صاحب نے کہی ہے کہ ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ جب اپوزیشن میں ہو تو آرڈیننس غلط ہے اور گورنمنٹ میں ہو تو آرڈیننس اچھا ہے یہ نہیں یہ ڈیبل سٹینڈرڈ کسی صورت میں بھی قبول نہیں ہونا چاہیے یہ ایوان اسی لیے لوگ منتخب کر کے بھیجتے ہیں کہ تمام قانون سازی اسی ایوان کے ثرو ہو اور سینٹ کے ثرو ہو اور کوئی فورم نہیں ہے جس سے کہ یہ قانون سازی ہو یہ کچھ مسائل جو ہم کو ورسہ اتنا سارا ملا ہے اس میں یہ بھی ہیں کہ کچھ آرڈیننسز ابھی رہ گئے ہیں جو کہ انیکٹ نہیں ہوئے لیکن ایز ای پالیسی یہ گورنمنٹ بلکل آرڈیننسز پہ نہیں ریلائی کرے گی اگر کیا تو جیسے آئین کی روح ہے کہ بہت ہی کوئی امرجنسی ہو تو اس میں ہوگی یہ روٹین میں جو قانون سازی آرڈیننس کے تھرو ہوتی ہے یہ بلکل غلط ہے ہم خود اس کی مضمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کو ہر صورت میں بھی ہم جو ہے وہ ڈسکریج کریں گے تو یہ گناہ آپ نے مجھ سے تو سرزد کرایا لیکن وہ شاید مجھے لگتا کہ مجبوری یہ تھی کہ میں واحد وزیر بیٹھا تھا اس وقت تو آپ نے مجھے مجھ سے پڑا بات دیا ورنہ یہ میرے دل کے اوپر بڑا باری گزراتا ہے یہ پڑتے ہوگی جی میں اس پہ ایک ضرور کہنا چاہوں گا کہ نوید کمر صاحب نے بلکل ٹھیک کہا کہ اس ہاؤس کا بنیادی کام جو ہے وہ قانون سازی ہے that is the legislation اور مولانا صاحب نے بھی ٹھیک اس پہ اس کو point out کیا لیکن honorable نوید کمر صاحب آپ نے پڑھنا تھا کیونکہ it's a collective responsibility of the cabinet اور مجھے یقین ہے کہ یہ ہاؤس جو ہے اس میں قانون سازی ہوگی انشاءاللہ تعالی اور ordinances جو ہیں بلکل وحالت مجبوری ضرور آنے چاہیے لیکن وطیرہ نہیں بن جانا چاہیے بہت شکریہ بجٹ سیشن میں چطرالی صاحب میرا خیال ہے کہ point آ گیا آپ کا اور بجٹ پہ سب لوگوں نے جی اب دعوڑ صاحب بھی ہیں تو جی محسن دعوڑ صاحب کو سن لیتے ہیں پھر آپ سے بات کرتے ہیں جی بہت شکریہ بہت شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر دو دن پہلے اتوار کو شمالی وزرستان ہیدرخیل میں ہمارے چار انتہائی قریبی ساتھی سنیت دعوڑ اصد اللہ دعوڑ وکار دعوڑ اور حماد دعوڑ ان کو نامعلوم افراد نے دشتگردوں نے گولی مار کر ٹارگٹ کلن میں ان کو شہید کیا اور جناب سپیکر یہ وہی سلسلہ ہے جس کے بارے میں میں جب سے اے میں نے منتخب ہوا ہوں یہاں پر میں بار بار اس چیز کا ذکر کر رہا تھا کہ وہاں پر ضرب اعظب کے بعد دشتگردی ختم نہیں ہوئی اور دن با دن وہ پھر سے ریگروپ ہو رہے ہیں اور پھر سے زور پکڑ رہی ہیں یہ جو چار ساتھی ہمارے شہید ہوئے اس میں ہمارے سہیدت ہمارے پارٹی کا اور یہ باقی سارے یوتف وزرستان ایک وہاں پر نجوانوں کی تنظیم ہے جو سوشل مسائل کو وہاں پر اٹھالتے تھے دشتگردوں کے خلاف دشتگردی کے خلاف اپنی سٹرگل کرتے تھے امن کا مطالبہ کرتے دشتگردی کی وہ مضمت کرتے تھے اور یہی ان کا گناہ تھا اور اس ہی گناہ کے پہداش میں ان کو گولیوں سے بون ڈالا گیا اور یہ ایجوکیٹڈ لڑکے ان میں سے سنید ابھی وہ بی ایس فیزکس انہوں نے کمپلیٹ کیا اسد اللہ وہ ایم ایس انجنیرنگ انہوں نے کی تھی وقار جو کہ ہمارا بہت ہی قریب ہوں وہ وہاں پر لوکل ایک سکول میں پڑھاتا تھا ایم ایس ہی بیالو جی تا اور ہمارے جو کہ ریسکیو ون ون میں ایم پلیٹکل سائنس ان چاروں کو ایک ہی لمحے میں وہ ہم سے چین کے لے گئے اور یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ ایک ایسے ماحول میں جب ہر طرف دشتگردی کو فروغ دیا جا رہا ہو اور ایک سپیسیفک مائنڈ سٹ امپوس کرنے کی تیاریہ ہو رہی ہو اس میں ان چار ساتھیوں کے شہادت میرے خال میں ایک بہت بڑا نقصان ہے لیکن گیا اس پوری پاکستان کے ریاست سے گلہ ہمارا یہ ہے کہ یہاں پر ایک بلی گمھل ہو جاتی ہے اور نیوز چینلز پر ٹکر چلتے ہیں ایک گتہ گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے وہ کسی کو ٹکر مارتی ہے اس پر نیوز چینلز پر ٹکر چلتے ہیں معمولی معمولی اس سے مزہ کے خیلیس باتوں پر بھی ٹکر چلتے ہیں اور اتنے بڑے سان ہیں اوپر پاکستان کی موڈیا خاموش ہے اور یہ خاموش ہی یہ میرے خیال میں ڈیفائن کرتی ہے کہ روٹ کاؤز اس پورے مسئلے کا کیا ہے شاید وہ اس پورے عمل سے متفق ہے جو وہاں ہو رہا تھا اس سے تو پھر یہی تاثر جاتا ہے کہ وہ اس چیز کو اپنی میڈیا اور عوام کے سامنے اس لئے نہیں لانا شاہتے کہ شاید یہ ساری کڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں اور ایک گلہ ہمارا پاکستان کی ساری مین سٹیم پولیٹیکل پارٹی سے بھی ہے کہ وہ بھی اس پورے عمل پہ وہ رد عمل نہیں دکھایا گیا جو کہ ہونا شاید تھا اس میں مجھے میڈی دیئے وہ ایک ہمارے ساتھی سنیت کی ایک چارٹ جو انہوں نے لاور میں ایک پروٹیسٹ میں انہوں نے اٹھایا ہوا تھا کہ ہمیں مزرستان میں مورچ نہیں یونیورسٹیہ چاہیے اور یہی اس کا قصور تھا اور اب جب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہی لوگوں کے ساتھ جو ہمیں مار رہے ہیں جو ہمارے قتل ہم کر رہے ہیں ان کے ساتھ پھر مذاکرات ہوتے ہیں اور وہ مذاکرات اس پوری پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے کیا جاتے ہیں اس پوری پارلیمنٹ کو کانو کان خبر نہیں ہوتی اور وہ ہمارے قاتلوں کے ساتھ وہاں پر مذاکرات ہوتے ہیں تو جناب اس فکر یہ نسل کشی ہی ہماری لیکن ایک بات میں بتاتا چلوں اور اس لیے بات نہیں کرتا کہ ہم محفوظ ہیں لیکن اس دفعہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہوگا یہ میری میرا الفاظ ہی یہاں پر ریکارڈ پر یاد رکھیں میں یہاں پر ہوں نہ ہوں لیکن میرا الفاظ یہ ضرور یاد رکھے کہ اس دفعہ بچے کا کوئی بھی نہیں ہاں میں اب مر رہا ہوں ہم ہمارے اوپر اب گزر رہی ہیں لیکن بچے کا کوئی بھی نہیں یہ اس دفعہ جو تجربہ ہو رہا ہے یہ تجربہ یہ ریاست ذہن نہیں پائے گی وہاں پر پوری ایک ڈیویزن فوج موجود ہے اتنے بڑی تعداد میں پولیس فورس موجود ہے اور یہ لوگ اتنا دندناتیں پرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب میں اس میں ایک سیکنڈ دعویر صاحب میں آپ کو یہ آئیک افزرویشن دینا چاہتا ہوں کہ وطن عزیز پر دہشتگردی کے بہت بڑے زخم ہیں پورے ملک پہ اور جن لوگوں کی بھی شہادتیں ہوئی ہیں دہشتگردی کی وجہ سے جو اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گے ہم سب کی دردیاں پورے پاکستان کی ان کے ساتھ ہیں وہ بڑے بہادر لوگ تھے اچھے لوگ تھے اسی طریقے سے جتنی قربانیاں پاکستان نے دہشتگردی کے لیے دیئے ہیں جو ہماری بہادر افواج پاکستان نے دیئے ہیں ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز نے دیئے ہیں ہماری پولیس نے دیئے میرا خیال پاکستان کا کوئی کونہ نہیں بچا جہاں پر یہ قربانیاں نہیں دیگی اللہ تعالی ہمیں اس دہشتگردی سے محفوظ رکھے ہم سب نے آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی شکریہ جی ہوگی آپ کی بات آگئی ہے اب نیکسٹ بجٹ پہ ابھی آپ بات کرنے تھے اب میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ جب بجٹ سیشن ہوتا ہے اس پہ ہمیں بجٹ پہ جانے ہے بہت سارے دوست تقریق آپ نے تین دفعہ بات کر لی ہے چطرالی صاحب نہیں ایسا نہیں عباسی صاحب آپ دعور صاحب کے پوائنٹ کو لے اور کنسرنڈ منسٹری تک پہنچائیں اور ان کو مطمئن کریں کہ کیا کر رہی ہے حکومت مار ملنے تینکیو سر تینکیو دعور صاحب پلیز سر جی فردر جنرل ڈسکیشن آن دی بجٹ فردر یہ ٹو تھوزن ٹونٹی ٹو ٹو تھوزن ٹونٹی ٹری میں پروفیسر شہناز بلوش صاحبہ سے پروفیسر شہناز بلوش صاحبہ بجٹ سپیچ کے لیے موجود ہیں جی جی یہ رہی ہے سر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ساڑھے تین سال کا جو ایکسپیرینس اپنی طرف اور ساڑھے تین مہینے کا ایکسپیرینس اپنی طرف بہت ساری باتیں کرنا بھی ہم چاہتے اور نہیں بھی کرنا چاہتے اب آپ بجٹ کی بات کر رہے ہیں میں تو آپ کو ایک بات بتاؤ مجھے کیا پتا ہے میرے ملک کی اوپر کتنا کرزہ ہے مجھے کیا پتا ہے میرے ملک کیا کیا ہمیں کسی نے بریف کیا کیا کسی نے ہمیں کوئی کاغذ دیا ہم لازت تینوں بجٹوں پہ یہی کہتے رہے کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے ایک چیز آپ اپنے عوام کو اپنے لوگوں کو اس اسمبلی کو بتائیں بھئی یہ ہے یہ بچ گیا یہ رہ گیا آج ہم نے اتا خرچ کرنا ہے آج اتنا ہم نے دینا ہے ادھر دینا ادھر دینا ہے میں تو میڈیا دیکھتی ہوں ایک کہتا ہے بلکل پاکستان تو ڈیفالٹ کر گیا دوسرا کہتا ہے صرف دس عرب رہ گئے ہیں تیسرا کہتا ہے بلکل جو ہے یہ ایک مہینے کے اندر خاتمہ ہونے والے تو یہ اس طرح کی چیزوں پہ ہم سر میں بھی کہ میری بھی کوئی غلطی ہو لیکن یقین کریں ہر میڈیا کا چینل اپنی ہی اپنی ہی اپنی ہی بات کرتا ہے میں کس پہ یقین کروں دیکھیں اس وقت جو میں سمجھتی ہوں جو ہمارے پاکستان کا مسئلہ ہے وہ صرف دو چیزیں ہیں ایک درشتگردی ہے جو مختلف نویت سے چل رہی ہے اب بلستان کی بات کریں ابھی تین دن پہلے جو ہے وہاں پہ مکران کے علاقے میں پھر ایک آپریشن ہوا ہے جیسے ابھی دعویر صاحب کہہ رہے تھے وزیرستان میں ہوا ہے سر میں یقین سے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ میرے سارے جو حکام بالا ہے انکلوڈنگ دس اسیمبلی ہم اتنے ختم تو نہیں ہو گئے ہیں کہ جو میں تو یہی سنے جا رہی ہوں پجتر سال سے جب سے آنکھ کھولی ہے کہ جی غربت ہے آنکھ کھولی ہے تو بجٹ نہیں ہے آنکھ کھولی ہے اسی کے بعد سے تو جی لڑائی جھگڑے سب چیزیں چھوڑ دینی چاہیے یہ کچھے پکے روڈ بنانے کے لیے دو دن کے بعد وہ ٹوٹ جاتے ہیں اسکول کا بجٹ آتا ہے اس کی چار دیواری بھی نہیں ہوتی چار کمرے ڈل جاتے وہ بن گیا استاد وہاں پر ہے نہیں بی ایچ او بنتا ہے چار کمرے بن جاتے ہیں وہاں پر ڈاکٹر ہے نہیں دوائی ہے نہیں ان سب چیزوں پہ ہم کیوں اپنا پیسہ ضائع کریں ضرورت ہے یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں ہمیں اس دہشتگردی کو بڑے دل کے ساتھ بیٹھ کے سوچنا چاہیے چاہے وہ بلوستان کی بات ہو رہی ہے مسنگ پرسنس کی بات ہو رہی ہے چاہے ابھی وزیرستان سر یہ ہمارا پیچھانی چھوٹے گا ہمیں مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے ہمیں اپنے سارے بجٹ کو دو جگہوں پہ لے کے جانا چاہیے ایک مہنگائی کم کریں سب کو چھوڑ دیں یہ روڈ سر ہم اس قابل نہیں ہیں جو میرا بلوستان بلوستان کو دیکھیں اور اسلامباد کے انٹرنیشنل ائرپورٹ دیکھیں سر مجھے شرم آتی ہے اس ائرپورٹ پہ چڑھتے ہوئے اور اترتے ہوئے سر ہم اس قابل نہیں ہیں ہم غریب لوگ ہیں اسی پرسن پاکستانی غریب ہیں بیس پرسن کے لئے آپ جو ہے نا بڑے بڑے موٹر میں مخالفت نہیں کر رہی ہوں گورنمنٹ کی لیکن میں اپنا اپینین دینا چاہ رہی ہوں پہلے ہمیں اس درشتگردی کے مسئلے سے نکلنا چاہیے اور دوسرا جو پاکستان کے اوپر اتنا ادھار ہے جو صبح پہر شام سر آپ یقین کریں آپ کے اسی کیا نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ جو ہے اب وہ دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے آپ میں نے کہہ دیا اسٹیٹس کو میں نہیں جانتی ہوں کیونکہ نہ ہم میڈیا کو کس میڈیا کی بات سنیں ایک کی سنیں دوسری کی سنیں تیسری کے وہ آکے کچھ کہتے ہیں وہ آکے کچھ کہتے ہیں اب آپ دیکھیں بلستان کا میں ساڑھے تین سال سے بولتی جا رہی ہوں کیا گوادر میں پانی مل گیا بجلی مل گئی چیزیں ٹھیک ہو گئیں سیپورٹ ٹھیک ہو گیا فنکشنل ہو گیا اللہ کرے جو ابھی ریسنٹلی ہمارے ابھی وزیراعظم صاحب گئے تھے اللہ کرے کہ دن سکس منت ایک سال یہ چیزیں مچور ہو جائیں تاکہ وہاں ہو ریکوڈک کا مسئلہ دیکھیں صبح کوئی کہتا ہے پاکستان تو امیر ہونے والا ہے ریکوڈک کے پاس پیسے بلستان کے لئے بہت ہے دوسرے دن دیکھتے ہیں کہتے ہیں جی یہ تو سب ایسی باتیں تیسری بات یہ کہ کیا اس وقت ہمیں تو شاید سب کو توبہ کرنا چاہیے جا بارش ہوتی نہیں ہے اگر بارش ہوتی ہے تو سارے چیزیں ہماری چلی جاتی ہیں بیڑ بکریاں بھی چلی گئے یہ روڈ بھی چلے گئے پل بھی چلے گئے اور مو تکتے ساری عوام رہ جاتی ہے ابھی آپ دیکھیں جتنی بھی بارشی ہوئے ہیں ٹھیک ہے مانتے ہیں مانتے ہیں کہ یہ موسمی اثرات ہیں لیکن کیا پھر مان جائیں کہ مر بھی جائیں بھوکے بھی مر جائیں کیا نام دہشتگردی سے بھی مر جائیں ادھار سے بھی مر جائیں ادھار کیوں ہے ہماری اوپر سب مل بیٹھ کے بیٹھ جائیں یہ ادھر ادھر ٹٹ بٹ مانٹنے کی بجائے ایک پورا لمسم بنا دیں بھائی جان چھوڑاو اپنی اس ادھار سے یقین کریں کہ یہ پاکستانی قوم جو ہے انکلوڈنگ بلستانی قوم اس اپینین پہ آپ چلیں گے کہ اپنی جان چھوڑائیں بھائی کسی معمولی گھر میں اگر دو آنے کا بھی ادھار ہوتا ہے وہ سوچتا ہے اگلی دفعہ میں اس کو ضرور اتاروں میں کس شرمندگی سے شہر میں پھر رہا ہوں کہ میرے اوپر ادھار ہے یہ پاکستانی قوم کو ہو کیا گئے پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے ادھار نہیں ہے روڈ ہیں تو چیزیں ہیں یا بابا چھپ کر کے بیٹھ جاؤ اپنے ادھار اتارو اپنی دشت کو ختم کرو میں اس بجٹ جلاس پہ اور دوسری بات یہ جو چیزیں بلستان کے حوالے سے ہیں آپ ریکوڈک کا کوئی مسئلے کا صحیح حل نہیں نکلے جس طرح گوادر اور سی پیکم میں پچھلے ساڑھے تین سال سے بول رہی ہوں صرف بولتے ہوئے بھی دل دکھتا ہے اور چھپ بیٹھے رو بھی دل دکھتا ہے کیا بولیں کس کو ازاک اڑاتا ہے کہ ہم بولی نہیں سکتے آپ ایڈوکیشن ساڑھے تین سال میں ایڈوکیشن میں کیا ہوا ہیلتھ میں کرونا تو دوبارہ سے آگیا سر ہیلتھ میں آپ ہم نے کیا ایمپرومنٹ کی کوئی فگر بتائے ہمیں پاپلیشن ہماری اتنی زیادہ ہوگی اس کا کیا بنا پہلے دن کہا تھا نرسیں اس ملک میں کم ہیں ان کا صحیح مقدار کرو ٹیچنگ ہسپتال جو ہے وہ اتنے میڈیکل ایڈوکیشن کا سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں ایمانن کہہ رہی ہوں ان اللہ کے ناموں کے یہاں کھڑے ہوکے ہم سی پی ایس پی جو کالیج آف فیزیشن اور سرجن جس طرح سے ویل ڈسپلن میڈیکل پوسٹ گریجوٹ ایڈوکیشن دیتا ہے کاش کی اس طرح سارے ادارے ہو جائے ٹھیک ہے ہماری لاو انفورسمنٹ ایجرسیز بھی بہت اچھی ہیں لیکن پھر بھی بہت سارے مسائل ہیں تو ہم کہاں جائیں سر یہ ادھار کو لے کے کدھر جائے مہنگائی کو لے کے کدھر جائے ہیپٹرول بھئی اللہ کا نام ہے جاؤ ایران کے پاؤں پڑھو لے لو کیا ہو جائے گا اب جب مرنا ہے سکھ سکھ کے مرنے کی بجائے تو پھر ایک ہی بم کو لگا دے سارے مر جائے کٹھے ہم ادھر سے تیل نہیں لے سکتے ادھر سے ہم پتہ نہیں گندم نہیں لے سکتے ادھر سے ہم یہ ہم کیوں ہی تھے یہ سارے ماشاءاللہ جو پاکستانی قوم ہے پنجاب ہمارا بڑا بھائی پشاور ہمارا سندھ ہمارا بلستان بچارہ جو ہر طرح سے غریب ہے تو بیٹھ جائیں ہم تو بلستان نے کسور کیا کیا وہاں تو کچھ پیدا بھی نہیں ہوتا اس نے تو شاید کرزہ بھی نہیں لیا مجھے اگر کوئی یہ بتا دے پاکستان میں سے کہ اس کرزے میں بلستان نے کتا کرزہ اس کے اوپر اس کس طرح سے کرزہ لیا وہاں تو کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے لیکن بلستان کا ہر بندہ جو پیٹرول کے مد میں بھی دے رہا ہے روٹی کے مد میں بھی دے رہا ہے بجلی کے مد میں میں تو اپنا یہ یہاں سے حساب لینے آئی ہوں کہ مجھے کوئی بتا ہے کہ اتنا کرزہ چڑھا ہوا ہے پاکستان پہ اس میں بلستان کے کرزے کا کیا شہر ہے میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ بلستان الگ چیز ہے لیکن ہم تو پہلے ہی مرے ہوئے تھے اور بھی جو ہے نا غربت کی وجہ سے مر گئے ایک لے دے کہ مسنگ پرسنس کا کیس جو لڑے جا رہے ہیں ساڑے تین کیا دو بیس سال سے وہ تک نہیں حل ہو رہا کہ یہ مسنگ پرسنس کا کیسہ کیا ہے پھر ہم کس خاتے میں جو ہے نا پاکستان میں رہ رہے ہیں اور کس خاتے میں زندہ ہیں ہمیں فارغ ہو جانا چاہیے سب کو تھوڑی بہت بات کر لیے دل جل رہا تھا بھی چھوڑے سر اللہ حافظ تین کیو شکریہ جناب رانا محمد قاسم خان نون صاحب چودری ریاض الحق صاحب جناب جناب علی بہت شکریہ جناب سپیکر آپ نے مجھے موقع فرام کیا کہ میں بجڑ دو ہزار پائیس تھی اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کروں اس بجڑ کا حجم نو ہزار پائنسو دو ارب سات ہزار چار ارب کی ٹیکس کولیکشن ہے اس میں سب سے مزے کی بات جناب سپیکر جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈریکٹ ٹیکسیشن میں ہم نے دو ہزار پائنسو اٹھاون ارب روپے اور انڈریکٹ کے لیے چار ہزار چار سو اکتیس ارب روپے انڈریکٹ ایکسیشن سی ہوگی اس کی آمدن اس میں میں بعد میں بات کرتا ہوں کرز کی ادائیگی کے لیے تین ہزار نو سو پچاس ارب روپے رکھی گئے ہیں ڈفاعی اخراجات کے لیے ایک ہزار پائنسو تئیس ارب روپے بجڑ خسارہ ہمارا دو ہزار پائنسو ارب روپے ہوگا جن حالات میں یہ بجڑ دیا گیا روس اور یوکرین کی جنگ کے بعد اس میں جناب سپیکر دو ہزار چار سو ساٹھ ارب روپے تین ہزار نو سو پچاس روپے کرز کی ادائیگی کے لیے بھی رکھے گئے ہیں جن حالات میں یہ بجڑ پیش کیا گیا ہے کرونا کے آفٹر ایفیکٹس ابھی گئے نہیں تھے کہ روس اور یوکرین کی جنگ کے ایک نئی تباہی معاشی تباہی اس پوری دنیا میں آگئی اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ ان حالات میں یہ بجڑ مناسب ہے گو پورا ملک اس وقت بہنگائی کی ایک لپیٹ میں ہے اور معاشی صورتحال چھت پجتر سالوں میں پاکستان کی اتنی بری نہیں تھی جو آج ہے لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں یہ کوئی مناسب بجڑ ہے جس پہ اگر ہم پورا عمل درامت کر لیں تو کافی بہتری آ سکتی ہے لیکن جرابے سپیکر ان کا کیا کریں یہ پاکستان ریلوے کا کیا کیا جائے ہر سال پچاس ارب روپے کا خسارہ ہے پی آئی اے لگ بگ سو ارب روپے کا سلانہ خسارہ کر رہی ہے اور ہمارے انرجی سیکٹر میں سات سے آٹھ سو ارب روپے کا سلانہ خسارہ ہے کیا یہ قوم نو ہزار پانچ سو ارب روپے میں سے یہ پندرہ سو ارب روپے بنتے ہیں کیا ان کا بوجھ اٹھا سکتی ہے اس پہ ہمیں کوئی بولڈ فیصلے نہیں کرنے چاہیے ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نے اپنی سیاست دعویٰ پہ لگائی ہے اس حکومت نے پی ڈی ایم کی اس حکومت نے اپنی سیاست دعویٰ پہ لگا کے ریاستوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں میں یقین مانتا ہوں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے لیکن کیا ہمیں کوئی بڑے فیصلے اور نہیں کرنے چاہیے یہ جو سات سو آٹھ سو ارب روپے کا ہمارا ڈسکوز کھا جاتا ہے اس پہ کوئی بڑا فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں یہ کب تک لنگر آن کرتے رہیں گے ہم جنابے سپیکر میں حکومت وقت سے بھی اور آئیس ہاؤس سے بھی اتجا کروں گا کہ اس پہ کوئی بڑا فیصلہ کیا جائے یہ جو بریڈنگ ہے اس کو روکا جائے ورنہ یہ ہمیں لے ڈوبے گی اس ملک کی معیشت کو لے ڈوبے گی جنابے سپیکر آئی ایم ایف فروگرام ہمارا ستروا آئی ایم ایف فروگرام ہے دنیا میں کتنے ممالک ہیں جو دو سے تین آئی ایم ایف فروگرام کرنے کے بعد ترقی کے منازل تیہ کر گئے اور دوبارہ وام پر نہیں گئے ہم ہر تین سال بعد وام کیوں جا رہے ہیں کیا اس ہاؤس کو یہ سوچنے کی بات نہیں کیا یہ آپ کی اور میری ذمہ داری نہیں کیا ہم اس بائیس کروڑا وام کو ذمہ دار نہیں جواب دے نہیں اگر یہ ہاؤس جواب دے نہیں جنابے سپیکر کوئی کون جواب دے خدا رہا اس پہ لیے ہمیں کوئی نہ کوئی بہتر فیصلے کرنے کی ضرورت ہے سب سے ڈیسے ختم کریں ہم قوم سے سچ بہت کب بولیں گے جنابے سپیکر ہمارا تو ہم قوم کو یہی بتانا نہیں چاہ رہے کہ ہم جو ہمارا خسارہ ہے بجر کا وہ بہت زیادہ ہے اور ہم اس پہ قابو پانے میں ناکام ہیں ابھی میری بہن یہ کہہ رہی تھی کہ ٹی وی پروگرامز میں پیدا چل رہے ہیں کہ دس دن کے ذکھائر رہے ہیں پدا دن کے ذکھائر رہے ہیں یہ کب تک یہ چلے گا جنابے سپیکر خدا رہا کوئی بڑا فیصلہ کیجئے کوئی بڑا فیصلہ لیجئے ان جو بلیڈنگ ہے اس کو روکیے اس میں کوئی دور آئے نہیں جنابے سپیکر یہ دنیا کی دنیا کے یہ ریسیشن جو با آ رہا ہے یہ دنیا کی یہ سو سال بعد دوبارہ ہے کرونا کی صورت میں عذاب آیا اس کے بعد رشیہ اور یوکرین کی جنگ بلند طریقی کومیڈیٹیز کی پرائزز ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری ایکانومی میں اتنی سکت تو ہونی چاہیے کہ ہم ان کو اس کو تھوڑا سا شوق ابزوربر کے طور پر کام کر سکے ابھی تین ماہ نہیں گزرے چار ماہ نہیں گزرے اور ہمارے شوق ختم ہو گئے ہیں جناب سپیکر میں اسے سب سے بڑا اسے بڑھ کے جو ابھی چلیں یہ تو جناب سپیکر دو تین ماہ میں انشاءاللہ تعالی یہ معاملہ سیٹل ہو جائیں گے ہم اس سے نکل جائیں گے لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو اس ملک کو آنے والے وقت میں ہے وہ پانی کی کمی کا شکار ہے جناب سپیکر جب یہ پاکستان بنا تو پانچ ہزار چھ سو کیوسک پر کیپیٹا ہمارے پاس پانی تھا اور ہاں آج ہمارے پاس چھ سو کیوسک پر کیپیٹا پانی بھی نہیں چالیس ملین ایکر فٹ پانی کی کمی کا شکار یہ ملک جو جس کی ترقی کا رازو دارو مدار ہمارا زراعت پہ ہے ٹونٹی پوائنٹ ٹو ملین ایکر رکبہ پانی کی کمی کی وجہ سے غیر آباد ہے جسے ہمیں ہر سال دس سے بارہ عرب ڈالر کی آمدن ہو سکتی ہے اس کے لئے ہم کوئی افرٹ نہیں کر رہے نائٹی ون کا ایکارڈ ایک تاریخی دساویز ہے اس دساویز میں پانی کی تقسیم کا ایک فارمولا تیہ کیا گیا ایک سو چودہ ملین ایکر فٹ پانی کو ان چاروں صوبوں کے استعمال کے حوالے سے زمین رکبے کے حوالے سے تقسیم کر دیا گیا لیکن آج بھی تیس سال بعد اکتیس سال بعد ہم تری ٹیئر فارمولے پہ عمل پہ رہا ہیں جس سے ہمارا وفاقی قائیوں میں ہماری ٹرس ڈیفیسٹ بڑھتا جا رہا ہے تیرہ ملین ایکر فٹ پانی کے ریزروائر ہیں جو ہمارے جیسے ملک میں پاس کم از کم تیتیس ملین ایکر کے ہونے چاہیے ہیں ہم کنسینسز نہیں کر پکا آ رہے ہیں جناب سپیکر کالا بار ڈیم پہ دوسرے ڈیم پہ اور اس کا حالت یہ ہے کہ فورنس کیوٹی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں میں یہاں پہ اپنی حکومت سے اور اب اختیار سے اس حو سے یہ کہنا چاہتا ہوں جناب سپیکر کہ خدارہ اس وقت کوئی بھڑے فیصلے کیجئے اس ملک کو اس دلدل سے نکالیے اور ہمارے جو اکائیاں ہیں وفاقی اس کو اس لڑائی سے بچا لیجئے ابھی ہم نے پاکستان میں جناب سپیکر 38% اس سال 38% پانی کی کمی کا شکار ہیں 97 ملین اکر فیٹ ہمارے پاس پانی ہے اور 38% ہمارے پاس شارٹیج ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ جناب سپیکر یہ ان تین ماہ میں جون جلائی اگست میں ہمارے کل پانی کا 70% پانی ہمارے پاس ان دنوں میں ہوتا ہے اور وہ سب پانی سمندر میں چلا جاتا ہے ریزروائر نہ ہونے کی وجہ سے اگر یہ ہم 20.2 ملین اکر رقبے کو بعد کر لیں تو 12 ارب ڈالر کی اس ملک کو سلانہ آمدن ہے ایک ارب ڈالر کے لیے ہم دو دو ماہ منتیں کرتے ہیں اس کی آئی ایم ایف کی اور ان کی تمام شرائطیں ماننے کے لیے تیار ہیں اور اپنے وسائل استعمال کرنے کے لیے ہم کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جناب سپیکر پانی کے اس معاملے پر میں نے کوئی جو کمیٹی گئی تھی بیراجرز پہ اس کمیٹی کا محصہ رہا ہوں میری تنچ چاجاویز ہیں میں نے اپنا سٹینڈنگ کمیٹی میں بھی دی تھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم کرنے کے لیے تمام بیراجرز کا جو کنٹرول ہے وہ وابدہ کو دے دیا جائے سندھ کا جو شیئر ہے ہمارے کٹی میں وہ اس کو ان کی نہروں میں ان کے انڈینڈ کے مطابق دیا جائے اسی طرح پنجاب میں بھی اور ٹیلی میٹری سسٹم جناب سپیکر ہم ٹیلی میٹری سسٹم پہ ہی آج تک اتفاق نہیں کر پائے ہمارے ملک میں کوئی پانی پہ مائش کے لیے ٹیلی میٹری سسٹم آج تک نہیں ہے آج 75 سال بعد اب سات مقامات پہ آنے والے ایک کوئی چھ ماہ میں یہ سسٹم انسٹال ہونے جا رہا ہے اللہ کرے یہ کامیاب ہو جائے اور ہم باقی مقامات پہ بھی یہ لگانے میں کامیاب ہوں اسے یہ کم از کم ہمارا جو ٹرسٹ ریفیسٹ ہے جو اپنے صوبوں میں آپس کی لڑائی ہے اس میں کافی حد تک کمی آئے گی اور اس میں کوئی لوگوں کا اعتماد بھی بنے گا وائٹر کنزرویشن پالیسی جناب سپیکر پالیسی ہم بنا تو لیتے ہیں اس پہ عمل درامت نہیں کرتے پنجاب نے جو وائٹر کنزرویشن پالیسی پہ عمل درامت کیا ہے باقی صوبوں کو اس پہ کرنے کی ضرورت ہے ابھی میری بہن بلوچستان کا معاملہ یہاں پہ اٹھا رہی تھی ہمارے ٹوٹلز کٹی میں ان کا کوئی بارہ ملین اکر فٹ پانی بنتا ہے اور ہم انہیں تین ملین اکر فٹ پانی کی دینے کے لیے تیار نہیں ہے کچھی کنال کا منصوبہ بیس سال ہو گیا ہے جناب سپیکر نائنٹی نائنٹی سیون میں اس کی فیزیبلٹی بنی دو ہزار میں شروع ہوا اور دو ہزار بیس میں اس کا فیز ون مکمل ہو رہا ہے دو ہزار بائیس میں بائیس سال بعد ابھی جس سے باون ہزار اکر رکوا آباد ہوگا اس کے بعد فیز ٹو اور فیز ری مکمل ہونا ہے اور اس پہ ٹوٹل لاغت ہماری اسی ایڑو روپے یہ ہمارا حال ہے ہمارے اپنی اکائی کے ساتھ بلوچستان کے ساتھ میں بزارش کروں گا کہ اس بجٹ میں اس پروجیٹ کے لیے کچھی کنال پروجیٹ کے لیے وافر فنڈ رکھے جائیں اور فیز ٹو کو جلدی سے جلد مکمل کر کے وہاں کی ان کی یہ جو مشکلات ہیں پانی کی حوالے سے وہ دور کی جائیں آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ خدا کی ذات میرے اس جنت کو میرے اس پاکستان کو صدا آباد رکھے اور اس میں بسنے والے تمام پاکستانے کو صدا خوشحال بہت شکریہ شکریہ جی محترمہ شمس النساء صاحبہ شکریہ سپیکر صاحب بہت شکریہ سپیکر صاحب کہ آپ نے مجھے بجٹ دوہزار بائیس تئیس میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا وزیر خزانہ جناب مفتار اسماعیل صاحب مبارک بات کے مستحق ہیں کہ انہوں نے مشکل مالی حالات مشکل مالی اور سیاسی حالات میں عوام کو ریلیف دینے کا بجٹ دیا جناب سپیکر نوجوان کسی بھی ملک کا مستقبل ہوتے ہیں پاکستان میں نوجوانوں کی فلاہ و بیبوت کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے یوت ایمپلائمنٹ پالیسی اور نیشنل یوت کمیشن کے قیام کا خیرمت دم کرتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ نوجوانوں کی صلاحیتوں کو بروع کار لانے کے لیے ایک نئی ڈائریکشن ملے گی نوجوانوں کو روزگار کے بلاسوت قرضوں کی فرامی ایک اہم اقدام ہے جناب سپیکر مہنگائی کے بڑھتے ہوئے اخراجات کو مدر نظر رکھتے ہوئے آپ نے جو تنخوادار طبقے کو ریلیف دیا وہ یقیناً قابل تحسین عمل ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں اسٹرکٹرل ریفارمز کی بھی اشد ضرورت ہے تنخوادار افراد پر ٹیکس کو چھوٹ کی شرح چھے لاکھ سے بڑھا کر بارہ لاکھ روپے کر دی گئی ہے جبکہ پینشن کی مد میں پانچ فیصد اضافہ کیا گیا ہے جناب سپیکر اب میں آپ کی توجہ اپنے حل کے دسٹرکٹھٹا کو درپیش چند اہم مسائل کی طرف دلانا چاہتی ہوں مئی میں دسٹرکٹھٹا میں ہوئے کاشتکاروں کے احتجاج سے آپ یقیناً واقف ہوں گے مجھے اندازہ ہے کہ سندھ کو پانی کی شدید قلت کا مسئلہ درپیش ہے لیکن چونکہ دسٹرکٹھٹا ٹی لینڈر ہے تو اس علاقے کے لوگ اور کاشتکار بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں جناب سپیکر ہماری زمینیں سمندر برد ہو رہی ہیں اور ہمارے علاقے کے عوام اور خاص طور پر کاشتکار طبقہ شدید پریشانی میں مبتلا ہے ایک اندازہ کے مطابق ٹھٹا اور بدین ڈسٹرکٹ کا ٹو پائنٹ فائی ملین اکر رکبہ سمندر برد ہو گیا ہے ماہرِ ماحولیات سمجھتے ہیں کہ اگر بروقت اس کا تدارک نہ کیا گیا تو دو ہزار پچاس میں سمندر کا پانی ٹھٹا تک پہنچ جائے گا انڈس ڈیلٹا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ڈوب جائے گا میٹھے پانی کی شدید پلت اور سمندر بردی کی وجہ سے جاتی تعلقہ کے پانچ خاندانوں کو دوسری جگہ نقی مکانی پر مجبور کر دیا گیا دوسرا بڑا مسئلہ لوڈ شیڈنگ کا ہے گرمی کے موسم میں سات سے آٹھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ایک قیامت ہے جناب سپیکر ٹھٹا ڈسٹرک کی کل آبادی نو لاکھ ایٹی ٹو تھاؤزن ہے ہزار ہے جبکہ کل رقبہ آٹھ لاکھ ایٹی فائیب تھاؤزن ہے ایٹی فائیب سیمٹی تھاؤزن کلومیٹر ہے اس چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے سیمٹی ٹو ملین سیون تھاؤزن ملین فنڈ پی ایس ڈی پی فیڈرل کی مد میں رکھے گئے ہیں جن کا تخمینہ 351 ملین ہے جو بہت کام ہے ان دونوں پروجیکٹ میں سے پہلے پروجیکٹ گاڑوں سے کیٹی بندر سڑک کی تعمیر ہے جس کی لمبائی 190 کلومیٹر ہے اور اس کے علاوہ 300 ملین کی رقم مختص کی گئی ہے دوسرا پروجیکٹ فیزیبلیٹی سٹڈی آف سندھ بیراج پروجیکٹ سجاول سندھ ہے اس پروجیکٹ کی فیزیبلیٹی رپورٹ جلدرزل مکمل کی جائے تاکہ اس کی روشنی میں تھٹا کے لئے مختلف پانی کے منصوبوں میں جس میں پائی پلانوں کا جال بچھانا اور دوسرے چھوٹے بیراج اور ڈیموں کی تعمیر شامل ہے ساتھی زیادہ فنڈز درکار ہوں گے تاکہ یہ دو پروجیکٹ برورٹ مکمل کیے جا سکیں ان دونوں پروجیکٹ کے علاوہ بھی کچھ اور خاص منصوبہ تھٹا کے لئے منظور کیے جائیں جس میں ایک میڈیکل کالج کی تعمیر بھی ہے تھٹا میں بجری کا شدید بہران ہے اس سلسلے میں ونڈ انرجی کے منصوبے مختلف دیہاتوں میں لگائے جائے اور پانی کی بشدید قلط ہے اس سلسلے میں پی آر سی پی اے آر سی کو ہدایت دی جائیں کہ وہ تھٹا کے کسانوں کو ڈرپ ایریگیشن کی سپیشل تربیت بھی مہیا کریں اور ان کسانوں کو اس سہولت کو حاصل کرنے کے لئے ریائیتی نقوں پر سامان اور آلات مہیا کیے جائیں شکریہ شکریہ جی محترمہ طائرہ اور انزیب صاحبہ بسم اللہ الرمانی رہیم تینکیو سپیکر صاحب اتنے نامسائد حالات میں یہ جو بجٹ حکومت نے دیا اس میں خاص طور پر میں ذکر کروں گی آئیشہ غوث پاشا صاحبہ کا وہ ایک ماں بھی ہیں اپنی لکھی خاتون ہیں انہوں نے مفتا صاحب کی بڑی رہنمائی بھی کی اور ایک ایسا بجٹ دیا جس سے ماں انہیں بھی اتوانان محسوس کیا سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے ارز کرنا چاہوں گی مجھے سیاست میں تقریباً پندرہ سال کا عرصہ ہو چکا ہے نائنٹین سیمٹی فور سے میں نے عملی سیاست کا آغاز کیا لیکن میں آج تک یہ نہیں کہتی کہ میں صحیح تعلیم دفاع مالیات محولیات تجارت غرض کے کسی بھی شعبے کی ایکسپورٹ ہوں میری ساری سیاست کا محور ایک رہا ہے کہ میں ایک عورت ہوں اور ایک ماں ہوں اور ایک محفوظ پاکستان میں ایک روشن مستقبل کا پاکستان چاہتی ہوں اور صرف پاکستان کی ماں ہی نہیں دنیا میں ماں جہاں بھی ہیں انہوں نے ہر ظلم ہر مسئیبت ہر تکلیف کا سامنا اسی لئے کیا کہ ان کے بچوں کو ایک روشن مستقبل مل سکے میں سب سے پہلے شیزا فاکتہ صاحبہ کا ذکر کرنا چاہوں گی جو کہ یوت افیرز پروگرام کی انچارج بھی ہیں منسٹر بھی ہیں کہ ملک میں جو بیروزگاری ہے اس کا خاتمہ کس ایسا طریقے سے انہوں نے اس بجر میں پیش کیا کہ ایک لاکھ سے لے کے چار لاکھ تک بلا سوت کرز دیے جائیں گے نوجوان بچے اور بچیوں کو چار لاکھ سے لے کے دس لاکھ تک تین پرسن سوت پر کرز دیا جائے گا اور دس لاکھ سے لے کے ایک کروڑ تک چار پرسن پر سوت دیا جائے گا اور ایک کروڑ سے لے کے ڈھائی کروڑ تک جو ہے سوت وہ پانچ پرسن پر دیا جائے گا ان نوجوانوں کو جو پچھلے پورے پانچ چھ سال سے بیروزگار ہیں اور ڈگریوں لے کے ایک ایک دروازے پر گھوم رہے ہیں اور پھر وہی بچے مایوسی کی حالت میں نشے کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنا مستقبل جو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر بیٹھتے ہیں حکومت نے یہ بڑا احسن اقتام کیا ہے ان کے لیے یوت افیرز کی ٹریننگ اور ان کی سکل کے لیے بھی ایک ٹریننگ پروگرام شروع کیا گیا ہے جس سے ایک لاکھ ملازمتیں ان نوجوان بچے بچیوں کو دی جائیں گی جو وہ اس ہنر بند پروگرام سے ٹریننگ حاصل کر کے نکلیں گے یہ جابز ان کے لیے کریٹ کیے جائیں گے اس کے لئے میں یہ بھی کہوں گی کہ میڈیا اور فلم کی وجہ سے آپ پہ ایک کنٹرول صحت بند پالیسی دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا زیادہ وقت نہیں گزرا کہ پرائیم میسٹر عمران خان صاحب نے ہوا اسی کی کانفرنس میں وزرائی خارجہ کے سامنے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ ہمارے موبائل فونس کی جو سکرین ہے کیونکہ ہمارے ملک میں بچوں کے لیے کوئی صحت مند تفریح نہیں تو وہ موبائل فونس کی سکرین جو ہے وہ اتنی بربادی اور تباہی معاشرے میں اور بچوں کے کردار میں لا رہی گیا ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی اچھی تفریح نہیں تو میڈی اور فلم کی سکرین کے ذریعے سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ فلم کی سکرین موبائل فون کی سکرین سے زیادہ محفوظ ہے اس سکرین کے ذریعے سے ہم لوگوں کو ایک اچھا میسیج دے سکتے ہیں ہم بچوں کے کردار سازی کر سکتے ہیں ہم معاشرے میں وہ برائیاں جو آج کل اس قدر بڑھ چکی ہیں حالانکہ دینی اسلام کے باوجود ہمارے ملک میں جو آئے دن کل بھی میرے ایک بھائی نے یہ کہا تھا کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ریپ ہوتی ہیں پھر وہ لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں اور وہ مان بھی جاتے ہیں کہ ہم سے یہ ظلم سرزد ہوا ہے اس کے باوجود وہ دندر آتے پھرتے ہیں انہیں کیوں نہیں سزا جل دی جاتی انہیں وہیں اسی وقت کیوں نہیں ہنگ کیا جاتا تاکہ اس معاشرے سے اس برائی کا خاتمہ ہو سکے ہم نے اپنا بچپن بھی اسی پاکستان میں گزارا اور دیکھا لیکن ہمارے وقت میں ایسی بارداتیں نہیں ہوا کرتی تھی اور اب ہر روز ہم جب اخبار اور میڈیا دیکھتے ہیں تو ان بارداتوں سے پورے پاکستان کے اندر کوئی شہر ایسا نہیں بچا جان یہ بارداتیں نہ ہو رہی ہوں ہمیں اس کے لئے بھی توجہ دینے ہوگی اور فلم اور موبائل کی ذریعے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ موبائل کی سکرین پر جو کچھ نظر آتا ہے میں آپ کو حقیقت بتا جوں خان صاحب کی بات میں بڑا وزن تھا ان کی دو بیویوں کے طلاق صرف اس وجہ سے ہو گئی کہ انہوں نے موبائل تیسری شادی قائم رہے ہیں ان کی تیسری بھی بہت محذب اور مذہبی دھرانے سے تعلق رکھتی ہیں انہوں نے پر انٹر لکھ لگا دیا ہے خان صاحب کے فون پہ اور اللہ کرے گا بھی شادی قائم بھی رہے گی اور ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ فلم انڈسٹری کو فروغ دینے سے انہیں مراد دینے سے پاکستان میں جب انڈسٹری کا فروغ ہوگا تو اس قسم کی بارداتیں انشاءاللہ تعدہ کم ہوں گی بطور میمبر قومی اسمبلی جب کبھی میں نے کسی بھی حکومت کی کوئی مالیاتی پولیسی یا کوئی دفاعی پولیسی جا حتیٰ کہ کوئی بھی پولیسی دیکھی تو اس نظر سے دیکھی کہ میں ایک خاتون ہوں اور ایک ماں ہوں اور یہی سوچ میری آدمی ہے پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت مہنگائی کا ہے ہمیں اس پر بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کو ہم کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں پرائیم نیسٹر صاحب ہر جگہ کمیٹیاں بھی بنا رہے ہیں اور زراعت کے فروغ کے لیے انہوں نے بہت بہترین پروگرام دیا ہے کہ پاکستان کے اندر زراعت کو جس طرح سے مراد دی گئی ہے اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا تھا کہ سیلز ٹیکس ختم کیا جائے یا علاعت زراعت پر ٹیکس کو ختم کیا جائے ہم نے ایک اور بہت اچھی پالیسی کیا ہے کہ ایمپورٹ کو بلکل بند کر دیا ہے تاکہ پاکستان میں چلنے والی انڈرسٹری کو فروغ حاصل ہو اور پاکستان میں جو چیزیں بنتی ہیں پاکستانی وہ استعمال کریں اور ہمارے وقامی لوگ جو ہیں وہ اس سے فائدہ حاصل کریں ایک سب سے بڑا بھیانک مسئلہ یہ بھی ہوا کہ دو ہزار اٹھارہ میں جیسے ہی تبدیلی سرکار کی حکومت آئی انہوں نے ٹی وی کے چار چینلز بند کر دیئے اس سے چھ ہزار ملازمین بے روزگار ہوئے وہ جن اخبارات سے منسلک تھے وہ یا تو اخبارات بند ہو گئے یا مالکوں نے انہیں نکال دیا ان کے لئے صحافیوں کے لئے بھی بہت بڑا مسئلہ بے روزگاری کا بڑا تو اب جب یہ فلم انڈسٹری کو فروغ ملے گا تو لوگوں کو ملازمتیں بھی ملیں گی اور ہر فلم کے ساتھ تقریباً چار پانچ ہزار آدمیوں کا روزگار منسلک ہوتا ہے جس سے وہ مستفید ہوں گے پاکستان میں ایک سب سے بڑا اہم مسئلہ جو ہے وہ اس وقت تجارت کا بھی ہے ہم جب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی فصلیں آنے والی ہیں تو ہم امپورٹ شروع کر دیتے ہیں کبھی گنگم کی کبھی چینی کی بہت اچھا ہوگا کہ چینی کا ٹینل کا کینسل کر دیا گیا اور یہ بھی بہت اچھا ہے کہ پاکستان کی جو امپورٹ ہے وہ کرنے کی وجہ ہے ہم پاکستان سے ایکسپورٹ کریں ایسے پروسسنگ پلانٹس لگائے جائیں جس طرح ایران میں ان کا جو فروٹ کا موسم ہے ان کا ہر فروٹ جو ہے وہ ایک پروسس کے ذریعے سے انہیں ڈرائے کرتے ہیں اور پھر وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں پورا سال جس طرح پاکستان کے اندر کھجور اور عام کی فصل اس قدر وافر بقدار میں سن سے لے کے خیبر تک پیدا ہوتی ہے کہ ہم ان فروٹس کو محفوظ کریں اور پروسسنگ پلانٹس لگائیں یہ جو کامرس کی منسٹری ہے منسٹر صاحب وہ تو نہیں بیٹھے چلیں ان تک بات پہنچ جائے گی ایسے پلانٹس لگانے سے ہمارا جو فروٹ ہے جی بیٹھئے ہیں آئیشہ بیٹھئے ہیں جی آئیشہ غوث پاشا صاحبہ بیٹھئے ہیں تو یہ فروٹ پلانٹس جو ہم پروسس کریں گے تو اس سے ہمارے ایک تو فروٹس ہیں وہ موسم بے موسم ایکسپورٹ ہو سکیں گے اور ایک ہماری تجارت کو فروغ بھی ملے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خجور سے ہم دیکھتے ہیں بہت سے ملکوں سے ٹرکی ہے ایران ہے افغانستان ہے وہاں سے خجور کے بسکٹ خجور کی ٹوفیاں خجور کی مٹھائیاں بے شمار مختلف ان کی جو چیزیں ہیں وہ خجور سے بن کے آتی ہیں تو پاکستان میں اتنی بافر خجور ہے خاص طور پر سندھ میں خیرپ الخاص میں عزراباد میں اور انٹیریئر سندھ میں تو میں چاہتی ہوں کہ اس کے لیے بھی ایک ایسا پروسسنگ پرانٹ ہو جسے ہم بھی یہ چیزیں بنا سکیں اور ہماری ملکی مسنوعات جو ہیں وہ مارکٹ میں بکیں گے بھی اور بچے خرید دیں گے بھی اس کے علاوہ میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ پانی کا بہت شور ہے شاہ صاحب بہت ایفیشنٹ منسٹر ہیں بڑے تجربہ کار لیکن ایک چیز جو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں جس طرح بہت سے ملکوں میں آپ لنڈن چلے جائیں کہیں باہر جائیں ملکوں میں یورپین کنٹریز میں بھی کہ وہ اپنے سمندر کے پانی کو وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے ذریعے صاف کرتے ہیں اور وہ بغیر کسی جیسے یہاں نیسلی اور پتہ نہیں کتنے برینڈ آگئے ہیں کوئی کیسے کیسے تو وہاں ان بوتلوں کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ڈیریکٹ اپنی نال سے پانی نکالتے ہیں اور پیتے ہیں تو ہمیں ایسے وارٹر پروسسن پلانٹس لگانے چاہیے جہاں جہاں بھی ہمارے سمندر ہیں تاکہ ایک ہی دفعہ پیسہ لگے لیکن لوگوں کا خاص طور پر سندھ کا اور چولستان کا پانی کا مسئلہ حال ہو جائے گا میری حکومت سے یہ بھی گزارش ہوگی کہ جہاں جہاں وہ پلانٹس لگ سکتے ہیں اور پانی کو صاف کیا جا سکتا ہے قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے اس پر بھی توجہ دی جائے آخر میں آپ کی نظر ایک شیر کروں گی صرف لیڈر کو ہی محروض الزام نہ ٹہہ رہا ہو رخ تاریخ ہے اور ساتھ ہے دیوانوں کا حق تنقید تمہیں ہے مگر اس شرط کے ساتھ جرزہ لیتے رہو اپنے بھی گریبانوں کا پاکستان پائندہ باد شکریہ لی مولانا کمال الدین صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جنابی سپیکر صاحب سب سے پہلے جو بجٹ پیش کیا گیا اس مشکل حالات میں اس حالات میں تو حکومت کے لیے بہت سخت اور مشکل ترین پیسے لے کرنا تھا یقیناً جو بجٹ پیش کیا گیا میں تو حکومت کے وقت کو یہ تجویز دیتا ہوں کہ کب تک ہم عوام پہ یہ بوجھ جاتیے رہیں گے کہ ملک کردار ہے ملک میں بے روزگاری ہے آئی ایم اپ کی شرائط ہے ہم مجبور ہیں کیا اس ملک میں جو ادارے ہیں بلخصوص پی اے ہر وقت خسارے میں ریلوے ہر وقت خسارے میں وابڑا ہر وقت خسارے میں ایسے بہت سے مکمے ہیں کہ ہر وقت وہ خسارے میں کیوں ہیں ان کی کیا وجوہات ہیں سب سے پہلے ان وجوہات پر توجہ دینا چاہئے شٹیل میل ہے بند ہے کیوں بند ہے ابھی جو گورنمنٹ ہے اس میں تمام سیسی جماعتیں ایک پلیٹ پارم پہ ہیں جو ملک میں سالوں سے سیاست یہاں پہ کر رہی ہیں ان کی حکومتی آئی ہے کیا ہم اگر ابھی اس حالات پہ ہم نہیں سوچتے ہیں پھر کب سوچیں گے سب سے پہلے ہم نے اپنے اداروں کو ٹھیک کرنا ہے جب تک ہم اپنے اداروں کو ٹھیک نہیں کریں گے یہ حالات چلتا رہے ہمیں ایم ایف سے یہ توکو ہے کہ وہ ہمیں قرض لیتے رہیں گے ہم لیتے رہیں گے اور ایم ایف کی جو شرائط ہوں گے وہ عوام پر ڈاتے رہیں گے یہ کنن مشکل پیسے لے ہیں کرنا پڑے گا مگر سب سے پہلے اپنے اداروں کو ٹھیک کرنا پڑے گا ان کی وجہات کو تلاش کرنا پڑے گا کہ یہ ادارے خسارے میں کیوں ہے یہ کیسا ادارے ہیں کب ٹھیک ہوئے گا اس کے عوامل کیا ہے اس کے پیچھے کونسا کونسا عوامل ہے ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا میرا اپنا جو تعلق ہے وہ بارڈر ازلاش ہے ہم بارڈر پہ رہتے ہیں ہمیں بارڈر کا معلومات ہے کہ بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے جب تک آپ بارڈر کا کنٹرول نہیں کریں گے وہاں کی جو ادارے ہیں وہاں کی جو ذمہ داران ہیں ہم ان کو یہ سبق نہیں سکھائیں گے کہ کب تک آپ لوگ یہ کرو گے کہ ایک طرف ملک اتنا خسارے میں ہے اتنا مشکل حالت میں ہے اور دوسری طرف بارڈر پہ جو کچھ ہو رہا ہے سب کو معلوم ہیں سب کو یہ معلومات ہیں کیوں کب تک ہوئے گا یہ کنن مشکل پہ سے لئے کرنا پڑے گا مشکل پہ سے لئے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے عوام پہ بوجھ لنا ہے پیٹرول کو مینگا کرنا ہے کرز لینا ہے ایمیب کے جو شرائط ہیں اس کو معلومات ہیں مگر مشکل پہ سے لئے یہ بھی ہے کہ ہم نے اداروں کو ٹھیک کرنا ہے وہاں پہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے ان کو ٹھیک کرنا ہے تاکہ ہر ایک اپنا ذمہ داری کو سامبھالے اداری اپنا ذمہ داری سامبھالے عوام جو ہے وہ اپنا ذمہ داری سامبھالے تب جو ہے ملک ٹھیک ہوئے گا دوسرا جو اہم مسئلہ ہے میں اپنے حقیقے طرف آ رہا ہوں پچھلی حکومت میں ان پچاس خانوزی سے معروف کی بادر تک سڑک کا بقائدہ پیش رفی میں شامل کر دیا ان کا پیش رفی رپورٹ بھی بن گیا یہ وہ شعرہ ہے کہ یہ افغانستان کا جو بادر ہے معروف یہ تین آزدہ کی درمیان میں ہیں پشین ہے کلادولہ ہے کلاسفلہ ہے یہ شعرہ اگر بن گیا یہ افغانستان کے لئے شارٹ کٹ راستہ ہے یہ تقریباً ترنیوی کلی میٹر ہے خانوزی سے انہیں پچاس سے یہ بہت اہم شعرہ ہے تو میں یہ گزارش کروں گا یہ مطالبہ ہے کہ اس کو بقائدہ پنگ دیا جائے اس کو پشین پی میں شامل کیا جائے اگر یہ روڈ بن گیا تو اس روڈ سے یہاں کی جو عوام ہے یہ بہت اہم کارباری راستہ ہے دوسرا ذرات کا مسئلہ ہے ذرہ پشین ایک ذرعی ذرہ ہے وہاں پہ ذرات کا شعوبہ جو ہے وہ بہت اہمت رکھتے ہیں ایک تو بدقسمتی سے بلشتان جو علاقہ ہے وہاں پہ نہری نظام نہیں ہے سوائے نصیر آباد کے وہاں پہ ذرات کا جو انہیسار ہے وہ بارش کی پانی پہ اپنی اعمال کو سمجھے علا ناراض ہیں کافی عرصے سے بلشتان میں قادصاری ہیں وہاں کی عوام جو ہے ذمہ دار جو ہے وہ پریشانی کے علم میں ہیں یہاں تک ہوا ہے ابھی وہاں پہ ایک ہزار پٹ گیرہ سو پٹ پہ ہم لوگ پانی جو ہو زمین سے نکالتے ہیں پر سو میں کہیں پہ گیا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم گیرہ سو پٹ تو نیچے گیا مگر وہاں پہ پانی ابھی کڑوا شروع ہوا ان کے پانی خراب ہے نیچے دوسری طرف وابڑا والی جتنا ظلم اور ذاتی بلشتان کے عوام عوام کے ساتھ کرتے ہیں اس آرم میں کی بجلی کا بہران ہے بہران نہیں ہے بے شک بہران ہے ہمیں معلوم ہے مگر اس کی آرم میں جو ظلم وہ لوگ کرتے ہیں ذمہ داروں کے ساتھ دکھ کے بات افسوس کے بات ہے ایک ایک گانٹرہ ان کو دیتے ہیں بجلی چوبیس گانٹرہ میں ایک ایک گانٹرہ دو دو گانٹرہ یہ کس طرح ملک ہے کہ کہیں پہ کسی کو آپ ایک گانٹرہ دو گانٹرہ بجلی دے دو اور کہیں پہ اٹھارہ گانٹرہ بجلی ہیں جہاں پہ بینصافی ہو پھر وہاں سی مسائل جو وہ برتے ہیں اتنا بینصافی نہیں ہونا چاہیے وابڑا والے جتنا ظلم کرتے ہیں بلشتان کی ذمہ داروں کے ساتھ جتنا ظلم کرتے ہیں ہمیں معلوم آئے کہ وہ کیا کر رہے ہیں وابڑا جتنا خسارے پہ جا رہے ہیں اس میں صرف عوام کا قصور نہیں ہے اس میں ان کے جو ملازمین ہیں آج کل وہ باتیں نہیں ہیں ہر ایک کو اچھے طرح معلوم ہوں گے کہ کون کیا کر رہے کیا ہو رہا ہے جتنا وابڑا کو انہوں نے تبا کر دیا وابڑا کو بکھا دے ایک کارباری ایک دکھر پرشیوں کا دکھان بنوائی ہوئے قانون ٹیبیویل کی آنمی انہوں نے غیر قانونی جو ٹیبیویل وہ لوگ چلا رہے ہیں باقیدہ ان لوگوں کی ملی بگت سے چل رہے ہیں یہ بات واضح ہیں یہاں تک ہے اگر کسی کا غیر قانون ٹیبیویل اپکڑتا ہے باقیدہ ان کے کے اتنا دیا دو اگر نہیں بینگے تو میں آپ کا ٹس آمر اٹھا روں گا پھر جمع کر دوں گا یہ ظلم ہے بلشتان کی ذمہ داران کو باقیدہ تبا کر دیا انہوں نے اس گرمی کے ہار میں اس شدت کے ہار میں آپ کے ذمہ دار کو صرف ایک گھنٹ سے دو گھنٹ سے بھیجے لیتے ہو تو ان کے فسر کے کیا حالت ہوگی ایک طرف پارش نہیں ہے پانی نہیں ہے خوش سالی ہے کب سالی ہے دوسری طرف یہ ظلم ہو پھر تو عوام ضرور نکنیں گے ہم تو اب یہ یہاں تک پہنچ گئے میں اور امرانا صرف ادین صاحب کہ اپنے حلکے پہ جا نہیں سکتا وہاں کے عوام جو ہیں ہمیں اپنے حلکے پہ نہیں چھوڑتے ہیں کہ کیا ہو رہے ہیں ٹھیک ہے مہدہ کا مسائل ہے اتنا تو نہیں ہے کہ ہمیں ایک گھنٹہ بھیج دیتی ہو ہمیں کم سے کم اتنا مجبور نہ کیا جائے کہ اپنے حکومت میں اپنے گوریمنٹ میں گوریمنٹ میں ہوتی ہوئے ہم کس کے فاضح جائیں کس کو یہ بولی تو یہاں بولنا ہے مجبور ہو کر ہم اعترام کرتے ہیں اپنے گوریمنٹ کی اپنے حکومت کی منگر وابڑا والوں کو لگام دینا پڑے گا کس رہ جو مسئلہ ہے یہاں پہ تو میڈم صاحبہ نے بہت عجیب بات کی صوبائی حکومت ہے اور صوبائی گوریمنٹ میں تو اپنے بولشتان کے بودھ رہا ہوں اپنے علاقے کا بودھ رہا ہوں میں نے دوہزار آٹھ میں جیسٹک نازم تا پشین کا میں نے کہیں اسپیٹرل پہ وہاں پہ آجسی ہے ان کو ایک ایک سرے پلانٹ اور ایک ڈینچل کرسی میں نے دیا تھا دوہزار آٹھ میں دوہزار آٹھ آٹھ آرہ میں میں بحیث ایمینے وہاں پہ ویزٹ پہ گیا وہاں پہ وہ ڈینچل کرسی وہ ایک سرے پلانٹ وہ سی تھا کچن بند پہ ہوا تھا دس سال میں کسی نے یہ حیمت نہیں کی کہ وہ کرسی کو ایک سرے پلانٹ کو عوام کیلئے استعمال میں لائے یہ ہے آرچ سی اس میں تقریباً آرچ میڈیکل افسر بیٹھتے ہیں چالیس پہ انتالیس کی لگ بگ ملازمین ہے وہ اسپیٹرل ابھی تک ایسے بند پڑا ہوا ہے تو کیا حالت ہوگی مجھے کسی نے کہا تھا کہ ہمارے لئے سلک کا بند بس کریں میں نے کہا تھا ابھی تو میں اس لئے میں ہوں سلک کسی کے دینے کا کیا فائدہ ہے اگر آپ کہیں پہ سلک بنائیں گے چھ مینے کے بعد جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کو یہ پسند نہیں چلتا ہے کہ یہ سلک چھ مینے سے بنا ہوا ہے یا ابھی ساں سے پہلے بنا ہوا ہے پسند نہیں چلتا ہے چھ مینے کے بعد پھر آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ سلک ابھی بنا ہوا ہے یہ ابھی ساں پہلے بنا ہوا سلک ہے یہ حالت ہے ہمارے بلشتان کی ایڈوکیشن تباہ ہے بہت سے سکولز بند ہے ٹیچر نہیں ہے جبچی نہیں دیتے ہیں جو بڑنگ بنا ہوا ہے وہ رائش کی قابل نہیں ہے رہنے کی قابل نہیں ہے بیٹنے کی قابل نہیں ہے یقیند یہ مشکلات ہے اس مشکلات کے لئے ہمارے لئے اور آپ سب کی اس کے لئے اقدام اٹھانا پڑے گا جب تک ہم اداروں کو ٹھیک نہیں کریں گے ہم کبھی ترقی نہیں کر سکیں ہم نے اپنے اداروں کو ٹھیک کرنا ہے وہاں کے جو عوامل ہے جو مسائل ہے جو پریشانیاں ہیں ان پہ بیٹنا پڑے گا اگر اس حکومت نے اس گورنمنٹ نے جس میں تمام سیسی جماعتیں ایک پریٹ فارم بھی ہیں اگر ابھی سے ہم لوگوں ان اسلام نہیں لایا پھر کبھی ہم اسلام نہیں لاسکتے ہیں یہ میرے تجویز ہے یہ میرے رائے ہے کہ خدا کیلئے اپنے ملک پہ اپنے وطن پہ رحم کریں اس دلدل سے نکلے کہ ہر وقت ہم قرص پہ چلتے ہیں قرص پہ چلتے ہیں اور باہر ممالک پہ جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ خزانے بھی ڈال دو تاکہ ہمارے خزانہ جو ہے آپ کی پیسوں سے بر جائے جو خاندان جو گر جو فیملی اپنے گھر کو قرصے چلاتے ہیں وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے ہیں بہت مہربانے بہت شکریہ جزاکو اللہ شکریہ مولانا صاحب جناب رانا محمد قاسم خان نون صاحب شکریہ میسر سپیکر سر موجود حکومت اور رجیم کا جو بجٹ پیش کیا گیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج پاکستان اور پاکستانی عوام جس معاشی بہران سے گزر رہے ہیں اس میں فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہو انرجی کرائسس ہوئے یا ایکنومک کرائسس ہوئے جہاں پوری دنیا میں ملکوں کی ایکنومیز شیٹر کر گئی ہیں یورپ اس وقت سب سے زیادہ انرجی کرائسس کا شکار ہے جو ریشیہ اور یوکرائن کا کانفلکٹ ہے اس کی اثرات بھی پوری دنیا پر پوری طرح معاشی طور پر مرتب ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں ایکنومی اور پیٹرول کی دل پہ پتھر رکھ کر وہاں پر ہم نے سات کروڑ کاناای پیورا موسیقی